اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں سبح سبح کا ٹائم ہے نو پاجری ہیں ناشتہ وگرہ میں نے کر لیا ہوا ہے آج گاڑی کی پہلی سروس کروانے کے لیے میں جا رہا ہوں جب سے لے کے آئے ہوں نا ہمارے ہاں اس کی پہلی سروس نہیں ہوئی سبح کروانے میں جا رہا ہوں جو میرے بھائی جو میرے چاچو مجھے سکھا رہی ہیں ڈرائیو کروانے کے لیے انہوں نے آج اس کا کچھ تھوڑا بہت کام کروا کے دینا ہے مجھے اور اس لیے مجھے تو اب نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا کام ہوتی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو آج سارا کام کروا کے دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں آج صبح صبح وہیں پہ جا رہا ہوں سارا دن وہیں پہ رہنا ہے میں نے گاڑی کا کچھ کام ہے سسپنشن کا کام ہے وہ کہہ رہے تھے کچھ اس طرح سے باقی اس کی سروس وغیرہ بھی کروانی ہے تو وہ بھی کروانے گا آج گاڑی کو میں نے ساب سترہ کر لیا ہے اور اس کو سٹارٹ بھی کر دیا تھا دس منٹ پہلے تاکہ یہ تھوڑی ہیٹ ہو جائے ٹھنڈی گاڑی کو مجھے کہا ہے کہ نہیں چلا نیاب میں اس میں نے اس کو ہیٹ بھی کر لیا ہے گرم وغیرہ بس ابھی روانہ ہوتے ہیں یہاں سے فیول کی آدھی رینگی ابھی تک فیول اکانومی اسکی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے بہت اچھی گئیس میں ابھی اس سات کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوں وہاں پہ رہے اس ساتھ اور میں کافی سفر کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں ایک بہی پاس پہ آئے ہوں گھر سے لیکن یہاں تک میں نے خود ڈائیو کیا اب یہ دیکھ لو خود ڈائیو کیا یقین گھر ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا رش والے روڈ پہ بائی پاس کے اوپر میں گاڑی پڑھا رہا ہوں جو بھی یہاں سے گاڑی گزرتی ہے اتنی سپیڈ سے گزرتی ہے میں کو کیا ہی بتا ہوں بہت سپیڈ سے یہاں پہ آپ کمیٹر کر کے مستاد میرے وہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ آکے میں نے گاڑی لوگ کیا ہے چار آبائی دنیاں سوٹ شام کے صبح ہم گھر سے نکلے تھے کوئی نو تھی یا دس تھی اب تو مجھے بھول بھی گیا ہے بکوز کارتی سفر کی ہے ہم نے میں نے آج خود ڈائیو کی ہے کوئی دو سو گلومیٹ پر خود دے ساتھ میرے سیاد بھی بیٹھے تھے اور میں رائیو پر مانگ کرتا ہوں ساتھ میرے وہاں پہ جائے میں وہ آجائے کے ناپی دیواز میں آج بہت مجھایا ہوں لیکن یہاں رکج میں سب تھک گیا ہوں میں نے کہا فرسٹ ٹیم ڈائیو کی اس لئے تھک گیا ہوں زیادہ بہت تھکا نوڑی یہاں پہ آئیں یہاں پہ ایلیس پہیں گے اس کے بعد گھر کو روانا ہوں گے یہ پتہ نہیں کونسی جگہ یہاں پہ ہم آکے روکی ہیں پوزہ نہیں ہے پتہ یہ کونسی جگہ ہے ابھی ہم نے ملک شک بیرا پی لیا ہے اور اب تو میں گاڑی بلکل نہیں چلا رہا ساجی کو کہا کہ آپ خود چلائیں میں نہیں چلا رہا میں تو بہت تھک گیا ہوں صبح سے گاڑی میں چلائی رکھی تھی صبح سے تو میں آپ تھک گیا ہوں میں نے کہا ساجی آپ خود چلائیں اب آپ ساج چلا رہے ہیں سیرس بیٹھے میں کنی دیرہا بھی سیکھنے میں ایک اپتہ ہے ایک اپتہ ایک اپتہ یہ جاندہ پڑا ٹیم دے رہا ہوں اپتہ جاندہ اپتہ جاندہ کو لینے میں ٹھیک ہوں گیا اسمہ آپ کے ساتھ ہو گئے ساتو کے لئے سپیڈ میں چلا رہے ہیں گاڑی ہیں میں تو ایسا چلا رہا تھا کرنے پہا ٹھیک ہوں ڈرائیو سے ہم واپس آ چکے تھے لیکن جو ہماری گاڑی کی حالت تھی وہ بہت بوری تھی تو ہم نے سوچا کے پہلے اس کو واش کروا تھی یہاں بھی ہماری گاڑی واش ہو رہی ہے اور کافی بہت تھک بھی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہ گاڑی کی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تو میں نے سوچا اس کو پہلے نہلا لیتی ہیں اور میں گھر جا کے بھی نہا لوں گا اچھے سے واش کر رہی ہیں گاڑی کو ایسے یہ لوگ واہ کتنی چمکا تھی یہ گاڑی ماشاءاللہ واہ ساد واہ مزہ آگیا ساد ہنستا پی ہے ہوگی صاحب اچھا ٹھیک ہے وہ بھی کر رہا ہے جہاں پہ جب ہم آئے تھے نا اتنی مٹی تھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اب دیکھیں بیلکل ساف ہو جیدا ہے ماشاءاللہ فیروز ابھی ابھی گھر آئے ہیں اور بہت زیادہ تھک گئے ہیں انہوں نے بس مجھے آتی ہی کہاں بہت زیادہ تھک گئے ہیں مجھے پانی وانی پھلاو اور یہ صبح سے گئے ہوئے تھے صبح کوئی ساتھ مجھے گئے تھے ساتھ ساتھ ایسا کوئی ٹائم تھا ساتھ یہاں سے گئے تھا لیکن وہاں سے میں گیا تھا دس بجے تو یہ صبح ساتھ بجے گئے تھے اور اب رات کے آٹھ بج رہے ہیں سارا دیم یہ اپنی ڈرائیونگ سیکھتے رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں گئے گئے تھے ویسے ایک کار گئے یا جب تم سیکھ سکھ گئے ایسا ہے ہمیں سکھ گیا میں نے کب کاس آنہي اس لئے میں نے کام ہے ابھی نہیں سکھ گئی جب بعد میں کبھی فری آنگی حُرسہ سے سیکھ گئے جار اچھا کرنا تمہارا بلائگ میں سو گیا میں بہت تھا اور تمہارا بلائگ میں سو گیا یہ تو ہمارا اكثر ہوتا ہے جب آپ نے گاڑی دیا ہمارا یہی ہوتا ہے ان کا بلائگ اگر یہیں بھی سو تو ان کا بلائگ نہیں تو ان کا ولوگ تو بن جاتا ہے میرا تو مس پو ہی نہ ہونا ہے کل سے تمہارا بنائیں گے انشاءاللہ کل سے لیکن آج آپ کہاں گئے تھے اتنی سارا تید ہیں بہت دور دوستو کلیمنٹر میں نے چلائی ہیں یعنی ہمارے شہر سے بہت دور تکریا بہت دور گیا تھے ادار سٹی آبندی اور سٹی وہاں پہ گیا تھے آج ان کے جو ستا در دودہ ہے پورے دو تین شہر پر آئے لوگ نے اسے بھی چھوڑ چھوڑ شہر ہے کتنا سفر ہوتا ہے سوچا بہت سفر ہوتا ہے دو دھائی سو ہوگا بلکہ نکال دیں تمہارے لئے یہ ملے تھا آپ تھے کہ میں آپ بھی تکھائیں گے میں کم ہی کھاؤں گا گاڑی کلا جلا فل ہو گیا پیٹ بھر گیا ہے تھا دیوں اس کی کوئی بات نہیں بھی آپ جتنا اندل سے اپنا تکھاؤ بہت سوچے دینے جو اچھا ہے کس میں نکال ہوگی یہ سیلٹ بگیرا اس میں سیپلٹ ڈالنا یہ ہاں اس میں داد اس میں داد کھانا میں وہیں سے لے کے آگیا تھا میں نے کہا یہیں سے لے کے جاتا ہوں پھر گھر میں کیا پھر بنائیں گے پھر کھائیں گے گھر میں کوئی اس لئے کھا لیا لیکن میں نے آیا سوچا کہ آج باہر کھاتے ہیں اس لئے باہر کا کھانا لے کے آگیا آج مجھے دولم جا رہا آپ تھگ ہیں اس لئے بہت زیادہ آپ کے پریش بھی نہیں ہوئے سوکا بھی ایسی گھر اب بھی بلوگ ایڈیپ کرنا ہے یہ ایڈے گھر کس کو اپلوڈ کروں گا اس کے بعد کب سوں گا کب اٹھوں گا کچھ پتا نہیں تھوڑا بہت کھانا کھانا ہے یہاں نہیں کھانا کھانا اچھا چھت نظر کریں آپ کھانا کھانا ہاں کھانا کھانا تو کھانا کی ٹائم نہیں ملا ہوگا آپ کو راستی میں جو ساراں نہیں کھانا تھا وہاں پہ ملک شک پیا تھا چاول کھانا تھا کھانا 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 لیکن وہ تو آپ نے صبح میں کھانا گیا بھارہ وجہ نے دو پٹے کھانا تھا ہاں کھانا 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 ہاں ہم نے کھا لیا ہے اور اس ویلوگ کو میں نے ابھی اپلوڈ بھی کرنا ہے دس بچ چکی آنا کہ نائن فورٹی ایٹ دس بچ چکی آنا کل گیٹ بھی لگنا ہے مستری بھی آنا ہے ہاں کیا چاہیے اس کو کارٹون لگا دیں لگا دے میں لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ یہاں اور ہی آرہی ہیں اس ویلوگ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم یہ ہمیں تنگ کرتی رہے گی آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل اکتازہ نائے فریش ویلوگ میں تب تک لئے بہت خیار رکھنا ہے آج میں اس سے بولانی جا رہا ہے جو گندا چار پانچ گھنٹے ٹائپ کرے اس سے کیا برا جانا بعد میں اس ویلوگ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم گائز آپ لوگ سے کل ملیں گے اکتازہ نائے فریش ویلوگ میں تب تک لئے بہت خیار رکھنا ہے اور ہمیں دعو میاد رکھنا ہے جی بہت خدم گائز گمھر بہت خراف دیش